اسلام علیکم دوستو گناڑل ایف ایک غیر ہارمونل انتہائی محصر اور قدرتی مرکبات سے تیار کی گئی ایک دوا ہے جو مردانہ کمزوری جوش میں کمی مردانہ صلاحیت میں اضافے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس کا مکمل ریویو دے دیں گے اس گناڑل ایف کیپسول پر مطالق کمپلیٹ ریویو دے دیں گے آپ نے ویڈیو کو فوری دیکھنا ہے اور اس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بلا ایک آن پر کلک کریں تو چلو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو گناڑل ایف ایک ٹیبلٹ ہے جو خاص طور پر مردانہ طاقت کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جس بندگ مردانہ کمزوری ہو جوش میں کمی ہو مردانہ صلاحیت میں اضافی کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کو سکس کی ہوائش میں کمی ہو قبل از وقت انزال یا ڈائیبیٹک کی وجہ سے جنسی ہوائش میں کمی آ جائے تو اس کیلئے استعمال کیا جاتا ہے سپارم کی تعداد کو بڑھانی کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو اسی طرح کی مسائل کا سامنا ہو تو آپ اناڑل ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے ٹائمنگ نہیں ہوتی سپام کاؤن کم ہوتی ہے یا سپام پتلا ہوتا ہے یا ان کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ سارے مسائل کناڑل ٹیبلٹ سے ہتم ہو جاتے ہیں کناڑل اپ ٹیبلٹ کا مردانہ کمزوری میں بہت زیادہ ایفیکٹ ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ ایک ایسی ایک ایسا پارمولہ ہے جو چالیس سال کے بندگے کو سولہ سال کی پیلنگ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو انشاءاللہ مردانہ کمزوری کا مسئلہ سو پرسنٹ صحیح ہو جائے گا اور آپ کا ٹائمنگ بڑھ جائے گی اس کیپسول کے استعمال کرنے کے بعد آپ خود محسوس کرو گی کہ وہاں کئی کیپسول اچھے تھے ایک انتہائی محصر دوا ہے جو مردانہ کمزوری کو ختم کرتے ہیں اب آتے ہیں اس کے صحیح طریقہ استعمال پر تو دوستو یہ ٹیبلٹ آپ نے ڈاکٹر کے مشوری کے مطابق استعمال کرنا ہے کیونکہ جن کا جس طرح مسئلہ ہو تو اسی حساب سے پھر یہ استعمال کرنا ہے اور اس کا جو آپ نارمل استعمال ہے تو آپ دن میں دو مرتبہ استعمال کرتے ہیں صبح و شام کانا کانے کے بعد لیکن آپ نے ڈاکٹر کے مشوری کے مطابق استعمال کرنا ہے اس کی کچھ سائٹ اپکٹ بھی ہوتا ہے جیسا کہ سر میں درد چکر آنا الٹی کرنا میدے کا غراب ہونا یا پیٹ میں درد وغیرہ یہ اس کے سائٹ اپکٹ ہے شکریہ دوستو اور آخر میں پھر بھی آپ لوگ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئکان پر کلک کریں شکریہ